شہزادہ بختوں میں اشرف حضرت کے علامہ سجد عجمال حسین صاحب میں اشرف حضرت جیلانی کہتے ہیں بلکل حضور خطاب فرمانے کے لئے تیار ہیں آئیے حضور کے خطاب آغاز نارے تقبیر و رسالت سے کرتے ہیں جھوم کے پتارتے پوری زندگی کے ساتھ نارے کا جواب دوتے ہیں نارے تقبیر نارے رسالت سکر شہدائی کرملا رواسے رسول کانفرنس رواسے رسول کانفرنس نارے تقبیر نارے رسالت رسول اللہ موسیقی 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 کہ بس اس کے بعد بارہ ہی آتا ہے اور بارہ کے بعد جب سلسلہ آگے بڑھتا ہے بارہ سے آگے بڑھتا ہے تو وہ اور لوگ ہیں جن کے یہاں چوبیس بچتے ہیں ہمارے یہاں جو بارہ کے بعد ایک ہی بچتا ہے گیارہ سرکارِ غوصر آدم کی بارہ میرے سرکار نسبت سے منگور و بجلہ ہمارا نشکی اور خوبی تعلق بھی گیارہ والے سے گیارہ والے کی بارگاہ میں جب اس سے وابستہ ہونے کے بعد اب ہمارے سامنے سوائے بارہ والے کے اور کوئی مندل نہیں رہتے گیارہ سے چلیں جو بارہ ہی کا کچھ ہو اس کا مطلب گیارہ والے کا یہ کام ہے کہ وہ بارہ کا کچھ ہو سبحانہ اور غوصر آدم نے یہی کیا ہے ہاں ہاں غوصر آدم نے یہی کیا ہے اس لئے ہم فقہ سے اپنے آپ کو قادم کہتے ہیں ہاں جی جہاں قدرت بھی قدرت ہے جہاں مجبوری کا تصور بھی ممکن نہیں ہے بے وسیع و بے قسی کا تصور بھی ممکن نہیں ہے اس لئے کہ دیارہ والے اس سے جوا ہے جو مختار کائنا ہے سبحان اللہ جو سارے عالم کا مالک و مختار ہے بے شکل جس کے چبہ و قدرت میں خدای ہے جس کی رضا رضائی الہی سبحان اللہ جس کی خوشی رب رضا کا دنکارہ نام ہے بے شکل جس کی عطا رب کی عطا جس کی عطا رب کی عطا جس کا کرم رب کا کر جس کی بخشی رب کی بخشی جو عطا ہی کرتا ہے جو عطا کرنے کے لئے دنیا میں تشریف نہیں لائے جس نے آدم کو بھی نوازا جس نے شیص کو بھی نوازا جس نے نو کو بھی نوازا جس نے دودھ کو بھی نوازا جس نے یاکو کو بھی نوازا جس نے ایوب کو بھی نوازا جس نے موسیٰ کو بھی نوازا جس نے عیسیٰ کو بھی نوازا ایک لاٹھ ایوٹی صدر ان بلیہ کرام کو بھی نوازا ملائکہ کو بھی نوازا قرآنِ بھئی پتور بھی نوازا جنت کو بھی نوازا جہنم کو بھی نوازا آسمانوں کو بھی نوازا زمینوں کو بھی نوازا جتنے سارے عارم کو نوازا جس کا سستہ ہی وجہ حقیقتی ہے ہاں ہاں ہنے اللہ کو بھی سبحان اللہ انبیاء کی رسالت جس کا سختہ مرسلین کی رسالت جس کا سختہ انبیاء کی نبوت جس کا سکتا اولیاء کی ولایت جس کا سکتا بجولِ کائنات جس کا سکتا عالمِ حَسْت و بُودھ جس کا سکتا عالمِ رَنْبَوْدُ جس کا سکتا عالمِ قُلْفَقَا جس کا سکتا رب کا جلوہ جس کی عطا رب کا دیدار جس کی عطا رب کا کرم جس کی عطا رب کی رحمت جس کی عطا اور اپنی جنب جت کیا تھا سبحان بہت دارے تبیر دارے رسال عصبت مصطفیٰ مراسل رسول کانفرنس حضور اجمنال غرمہ خودیر شاہ کرواتے ہیں مصطفیٰ جانل رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ حضورتی وہ انہیں مانا تاسمت میرا رم مجھے اٹا کرتا ہے اور میں باتتا ہوں رسول اللہ کے اشار مطلقاً اہلی علیہ وسلم جانتے ہیں اس بات کو اچھی براہ سے اللہ حضورتی لفظی حضورتی بھی لفظی مطلق ہے اللہ عطا کرتا ہے کتنا عطا کرتا ہے کیا کنا عطا کرتا ہے مطلق اشار کچھ کہت نہیں اللہ عطا کرتا ہے کتنا عطا کرتا ہے عطا کرنے والا جانتے ہیں جس کی عطا کا کوئی امدازہ او دمان کیا ہی نہیں جا کرتا جو رب العالمین ہے جو رب کائنات ہے وہ عطا کرے تو کون گن سکتا ہے شماع کر سکتا ہے اور مطلق ازرحمت کا مطلق اشار فرمانا اس بات کا جواہ اور صدوح ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حدیب کو بے حساب بطا کرنا ہے اور مطلق اشار فرماتے ہیں اور میں تقسیم کرنے والا ہوں یہ تقسیم میں بھی کوئی قہد نہیں ہے کتنا باٹھتے ہیں کسے کسے باٹھتے ہیں یہ مطلق اشار فرماتا ہے کہ جبنے لینے والے ہیں سب کو مطلق دینے والے ہیں یہ ہے ملائکہ بھی ان سے لیتے ہیں ملائکہ کی ملکتیت بھی انہی کا سکتا ہے فون کا دیت اب بھائی تو کادیر نے اپنے بندے کو ایسا کادیر بنایا کہ وہ سب کو سب کچھ باتا ہے اور جب اس نے باٹا تو ایسا کادیر بنایا کہ ایک بندہ بھی قادیر بن کر کے عبدالقادیر کہنا ہے ایک بندہ قادیر بن کر عبدالقادیر ہوئی تو ضرکارِ غوش پاک دیکھ ایسے کیسے دنیا کو لبادا ہے جس کی بارگاہ پہ سورج بھی سلامی کرنے کے لیے ہے خلق کی وقت بھی حاضری دے اور غلق کے وقت بھی ایسے دنیا کتنی بڑی پارتہ ہے میں یہاں براد کروں گا مہتاج کا جب یہ عالم ہے جب لینے والے کی یہ شاہ ہے تو دادا کی کیا شاہ ہوگی میشہ اور دادا کا جو دادا مہتاج کا اس کی حضورتوں کا بھلا کیا تو یہ دادا کا سکتا تو گیارہ والے میں اپنے قدموں سے وابستہ کر کے ہمیں بارہ پر پہنچا رہے ہیں اور بارہ والے میں جب دیکھا کہ آنے والے میرے غلام سے تعلق رکھ کے آ رہے ہیں قادری بن کے آ رہے ہیں آنے والے قادری ہیں تو مصطفیٰ نے اسے ایک تک پہنچا دیا مصطفیٰ جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہی ایمان کی جان ہے یہی ایمان کی روح ہے بندے کو کا رب سے مل جانا ہے بندے کا اپنے رب سے پربحاصل کر لینا ہے بندے کا اپنے رب کے فضل سے قیدیاب ہو جانا ہے یہی بندگی کی میراج ہے اور بندگی کی میراج کی اس سے بڑی نساق دنیا میں اور کوئی نہیں ہوسکتی کہ فرض بندگی ادا کرتے ہوئے ادا کرتے ہوئے امام یعنی حقام میں میدان کربرا میں ایک نمونہ ہمارے سامنے ایسا پیش کر دیا بندگی کا نمونہ ایسا نمونہ امام نے پیش دیا کہ اب قیامت تک کسی اور نمونہ پیش کرنے والے امام کی ہمیں حاجت نہ ہوگی ایک حسین قیامت تک کے لیے جاؤ گئی ہے ہاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ نہیں ہے اونو محمد کا خون اتنا سستا نہیں ہے جانسارا نے امام کے کا خون اتنا سستا نہیں بات کر جانساروں کا اور وہ مہدہ خون ایسا ہے اتنا مہدہ ہے کہ قیامت کا اسے تورہ نہیں جا سکتے اب ایک امام ایک اس کے جانسار قیامت کے مسلمانوں کے لئے رحمہ قبود قائم کر گئے اے مسلمانوں جب بھی اسلام پر کوئی وقت آئے میرا امام دیکھ رہا تھا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اپا ہی میں کربرا واقع ہے تیرا آخری میں کربرا کافی ہو کبھی بھی مسلمان میدانی کربرا میں کہیں بھی آ سکتا ہے کربرا کا ماہور کہیں بھی برپا ہو سکتا ہے مسلمان کہیں بھی دشمنوں کی مکلی میں آ سکتا ہے دشمنوں کی گریتی نہیں آ سکتا ہے پہلا سبق تو ہمیں بہت معاملی چیزوں نے سکھایا تھا اس سبق کی تکمیل میرے امام کرتے ہیں آپ بیاد کریں اس وقت کو جب اہو جہل اپنے ہاتھوں پر کنکنیاں لے کے آگے تھے مصطفی علی رحمت کی وارگاہ میں اپنے سوال کیا تھا اے اللہ اے نبی اے محمد اللہ کے اگر تم سچے نبی ہو تو بتاؤ میری مکلی میں کیا تھا یہ واقعہ آپ نے میدانے کے اپنے مرسوس نہ ہوگا میرا باتانے کا مقصود سے بھی اتنا زیادہ تھا وہ پارا پارا کنکریاں چھوٹی چھوٹی کنکریاں جن کی کوئی حیثیت نہ تھی جن کی کوئی بھی ساتھ نہ تھی جتا کوئی بھیلو نہیں تھا مصطفی علی رحمت نے مسکراتے ہوئے اے ابو جہل میں بتاؤں کی کیا ہوں یا وہی بتائے جو تیرے ہاتھ ہاں یہ ہے ساتھ جہاں پا مصطفہ کی نظر اور مصطفہ کے ان پر قربان ہو جاؤ ابو جہل ساری ہاتھ ہی کو آ سکتا تھا خالی مٹھی بھی آ سکتا تھا اکثر ہمارے بچپن میں بڑے اپنے بچوں کو ایسی خالی ہاتھ بہتے تھے بچوں سے بتاؤ کیا ہے ابو جہل ساری ہاتھ بہتے تھے بچوں سے بتاؤں کیا ہوں ابو جہل ساری ہمارے بچوں سے بتاؤں کیا ہوں اس نے نہیں کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے اس نے ہی تو کہاں سکتا بتاؤں میرے ہاتھ میں کیا ہے تو مصطفہ جہل احمدت کے یہ اشارت میں بتا رہا ہے میں بتاؤں یا وہ بتائے میں بتاؤں یا وہ بتائے یہ جملہ بتا رہا ہے ابو جہل خالی ہاتھ نہیں ہے ابو جہل خالی ہاتھ نہیں ہے ابو جہل خالی ہاتھ نہیں ہے اس کے ہاتھوں نے کنکرییاں آئے ہانا کہ حضور اللہ نے کنکریوں سے برای راج خطاب نہیں پرمایا تھا ابو جہل سے خطاب ہو رہا تھا لیکن بے بادات اور بے حیثیت کنکرییاں سمجھ گئیں بے بادات اور بے حیثیت کنکرییاں سمجھ گئیں من شہل خود کیا ہے من شہل مصطفہ کیا ہے مصطفہ نے بتایا وہ بتائے کنکریوں نے سمجھ لیا حکم مصطفہ مل گیا ہے اب ہم بولیں گے جس کے بولنے کا کوئی تطور ہی نہیں ہے آئے ہائے ہائے وہ بول ہی نہیں سکتا وہ بولے گا ایک اشاز وہ بولے وہ بولے گے اتنی طاقت کہ اسے بولا رہا ہے کہ وہ بول ہی نہیں سکتا اس کو احساس ہتا کر رہا ہے جس میں احساس ہوتا ہی نہیں ہے اس کو احساس یہ شرط ہے زندگی جب تک زندگی نہیں ہوگا ان کی احساس نہیں ہوگا تو اس کو زندگی دے رہا ہے اس میں زندگی ہی نہیں ہے بے بہداد کنکریوں ابو جہل نے کہا اس سے اچھے کیا بات ہے وہ ہی بتا جو میرے ہاتھ میں آپ نے فرمایا اپنے ہاتھ کانوں تک لے جا جب کانوں تک لے گیا تو اس نے سنا وہ بے بہداد وہ حقیر کنکریوں کہے رہی تھی عشد اللہ ایلہ ابو جان اللہ محمد اللہ مجھے یہ نظر میں تجد عشم کیا بے بے داد اور بے حسنیت کGrandکریاں ترونے بڑواٰ نہیں کی ہم کس کی ب panel میں ہوں انہوں نے آم smokترین کی ہم کس کی گھرفت میں ہیں انہوں نے بڑواٰ نہیں کی ہم کس کی منجے میں ہیں انہوں نے بڑواٰ نہیں کی کث دیموں میسے ہم tire ہمارا ہاتھ شرکتیاں ہوگا انہوں نے بے شانکتہ کرنے تویو با پ inflammation کر اپنی غلامی کا اعراد کر دیا تھا اور یہ بجا دیا تھا جب پہ ہم بے بدات ہو کر کے ایران حق کرنے میں کوئی حجت کو فیسوس نہیں کرتے اپنی پرواہ نہیں کرتے کہ ہمارا حجر کیا ہوگا وہے رسول اللہ کے غلاموں رسول اللہ کا نام دینے والوں تمہاری لئے مام حسین نے مدانے کربوں بڑا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے بجا دیا ہے تم کسی کتنی ہی مضبوط ہے تمہیں کیوں نہ ہو تم کتنے ہی بڑے جبر و استبداد کے پنجے میں کیوں نہ ہو لیکن اعلان حق کے لئے اپنی پرواہ نہیں کرنا جسے کنکرلیوں نے اپنی پرواہ نہیں کرنا یہ امام علی مقام میں بیدانی کربرا سے ہمیں تبق دیا تھا اور معمولی سینک انکرلیوں نے بتایا تھا پرواہ نہیں کرنا تاریخ شاہد ہے اب وہ جہر میں جھلہت کے عالم میں ان کنکرلیوں کو آگے اچھان دیا تھا پھیل دیا تھا اور جب آدمی کو جھلہت تاریخ ہوتی ہے جھلہت تاریخ ہوتی ہے تو اسے اس کا پھیل جو ہے وہ غیر ارادی ہو جاتا ہے اس بات کا احساس نہیں رہ جاتا کہ ہم کیا کرنا ہے اس میں اس کے ارادے کا کوئی جب نہیں تھا اسے جنور میں اسے کنکرلیوں کو پھیل دیا تھا تاریخ شاہد ہے صحابہ اکرام دوا ہیں کہ وہ کنکریاں جو جھلہت کی عالم میں پھیکی نہیں تھی وہ کہیں ہاں 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 تقدیرِ الٰہی جوش برا گئی ان کنکرلیوں کو جو درو بکھرنے نہیں دیا گیا ابو جہر نے زندہ ہاتھ میں پھیکا تھا کہیں ہی بھی جا سکتی تھی لیکن پوزد انہیں متفاہ کے قدموں میں دارے سمانے پاس ساری کنکریاں متفاہ کے قدموں پڑھ کر کے زبانے ہاتھ سے پہ رہی تھی جو ان کا وفادار ہوتا ہے جو ان کا نام دیوہ ہوتا ہے اسے قدمے متفاہ میں جگہ ہوتی ہیں تو اگر آپ اپنے ملک کی کربلا میں آئیں کہ ہم جبتان بھی ہمارے دیئے سکت کنکر کی طرح تو ہو چکا ہے کنکر کی طرح ہو چکا ہے کربلا برنے کی دیر واقع ہو چکا ہے برما میں کربلا واقع ہو چکا ہے جہاں بھی کبھی بھی کہیں بھی ہو سکتا ہے اس کیلئے روزے اوپر آپ کو سبق دیا جائے کبھی اس کی پروان نہ کرنا کہ تم کس کی گلتوں میں ہو کس کے پنجے میں کتنی بڑی خورت تمہیں دہنے ہوئے بائیس ہزار کا لگتا ہے مدن کربلا میں ایمان کا نبی دار سکتا ہے ایمان نے فرمایا ہاتھ نہ دودا تو یزیدی شہادت کے بعد بھی اپنا ہاتھ تمہیں ان کا ہاتھ نہ دے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ نہ دے چاہے تھا تو بیسان کی شہادت کے بعد اپنے ہاتھ پر آتھ لیتا ہے ایمان تم نے اپنے حیات میں ہاتھ دینے سے انکار کیا تھا دیکھو اپنے ہاتھ میں لیکن شہید کتنا بابا پرو ہوتا ہے ایک شہید میں کتنی طاقت ہوتی ہے کہ میرے ایمان نے کہی دیا ہاتھ نہیں تو بعد شہادت بھی نہیں تو دوستو جب بھی کربلا کا ماہول برپا ہو تو میرا اینام میدانے کربلا سے سبب دے رہا ہے اے مسلمانوں جب دین اور ایمان کی بات آئے جب حق کی بات آئے جب اسلام کی بات آئے جب اللہ وحدہ وعشریف کی میدانی کو چیلنج کیا جائے کم مطبع کے رسالت کو چیلنج کیا جائے مطبع یا روضوں سے خیرواہ کرنے کی کوئی چیلنج کی جائے جب سریعت مطاہرہ کے مزاقوانے کی کوئی چیلنج کی جائے اے مسلمان اس وقت تو بھی یہ پروانہ کرنا جیسے میرے ایمان نے 22 ہزار کی پروانہ کیا جیسے بے بزار کنکریوں نے ابو جہل کی مطلبی پروانہ کی تھی بیسے تو بھی اگر توہے تیری راہ میں تیرے بچے آئے تو جب تمہیں ایسے ماہور میں جب زندگی خطرے میں پڑ جائے اور زندگی کا خطرہ یقین ہی ہو جائے اور تمہیں آگے پڑھنے سے تمہارے پھائی کے قدموں پر تو تم میرے بھائی اور پاس کو یاد کر لے آئے ہیں اگر تمہارے پھائیوں کی بیڑی تمہارے جمال بیجہ بنے تو تم میرے حضی اکبر کو پھاک پھول میں لوگتا کو یاد کر لے اگر تمہارے نانہ 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 تمہارے پھائی اور پڑ جائے تمہیں روپنے کی کوشت کرے تو ایسے ان میرے نانہ عزیز کر کے چھتے ہوئے گلو کو یاد کر لے اگر دو سہباب تمہاری جان کے رکاوٹ بنے تو تم میرے دو سہباب کو یاد کر لے اگر حضید و اکربا تمہارے راق سے میں رکاوٹ بنے ہاں کھیڑا میں رکاوٹ بنے اپنی محبت کا باستہ بھے تو تم میرے دو سہباب میرے حضید و اکربا اور میرے بہت سہباب کو یاد کر لے یہ سبق ہے میدانِ کربلا سے امامِ عریبہ کان کا کہ تمہیں کوئی چیز نہ مانے ہو جب سلام کی آبوں دعو کر لے مسلمانوں ہم آپ سے کچھ نہیں مانتے ہم آپ سے کچھ نہیں کہتے لیکن اس پیدا میں کربلا کو آپ تک کمچھا رہے ہیں اس علاجہ سے کہ اگر خرانہ خاصتہ جیسا کہ ملکہ ماہول بھونتا چلا جا رہا ہے میں دیکھ رہا ہوں میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہیں بھی کربلا واقع ہو سکتی ہے کہیں بھی مسلمانوں کی عزت آدموں جان مان بھی بھی بچے وقار سلسلوں کو لگ سکتا ہے تو جب ایسے ایسا وقت ان پر کبھی آئے اور بمبائی والوں میں تُو دیکھا ایسا وقت آیا ہے اور بہت قائدے سے آئے تو جو دوستو جب ایسا وقت کبھی آئے تو تم اپنے قدم پیچھے نہ ہٹائنا میدانے کربلا کو یاد کر دینا شاہ جتے ایمان علی مطان کو یاد کر دینا ایسے میں تم اپنے سب کو پیدا کر دینا دوستو اپنے گھر میں نہ بنونا دروازے نہ بن کر کے بیٹھ جانا گیدر کی سو سالہ زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بیٹھتا ہے تو دوستو ایسے وقت میں شیر کی زندگی جینے کا عدم ارادہ کر لینا گیدر کی طرح سے مر جینے گیدر گیدر ہی جیتا ہے شیر شیر ہی کی ہوتا ہے اللہ وسلم سید دورانہ محمدی سلسل دورانہ محمدی صلی اللہ علیہ السلام سلام علیہ وسلم یا حضی اللہ سلام علیہ وسلم یہ ایک تیمیلی سے بات ہوئی منع اور ذکیہ تھا صرف بڑا عالمین نے ہم مسلمانوں کے لیے بشاہ شرمائے وَنْ اَسْرَئِ اِنَّا الْإِنسَانَ رَفِي قُتْرِ تَاجُمْعَا ہے درمانے کی قصود انسان دھاٹم ہے اللہ انسان دھاٹم ہے کھا شہنشاہ ہو کھا بادشاہ ہو کھا صدر ہو کھا رزیر آدم ہو کھا کچھ بھی بن جائے کتنا ہی بڑا دیکٹیٹر کے امہ اس وقت ہمارا مرد تین دیکٹیٹر کے پنجے اِسْرَدْ جَبْدَات نہیں ہے لیکن اللہ اپنے دیشاہ سرماتا ہے سارے انسان دھاٹے میں ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والے کے سر تو اگر ایمان والے ہو تو اس کا تقاضی یہ ہے دھاٹے کا سوڈا نہ کرنا اور بھیدو کی موت ورنہ دھاٹے کا سوڈا ہے بزری کی موت ورنہ دھاٹے کا سوڈا ہے شیر کی موت ورنہ یہ نکے کا سوڈا ہے اللہ رب ورزت کا اشار جو ایمان رہے رہی اپنے میں ہیں باپنے سب بھائٹے میں تو چاہے دنیا میں جو بھی بھدرہ ہو بھیدرہ ہو نسلیری رہا ہو سکندر رہا ہو دالہ رہا ہو کوئی بھی رہا ہو جتنے بھی شہنشاہ بھدرے ہیں دنیا کے جتنے بھی فاتحے آدم بھدرے ہیں اگر رب ورزت سب بھائٹے میں فرما رہا ہے سوائے بھی ایمان والے ہو یہ تو عیسانے کا عیمہ تحجیبہ ہو اب آئیے آپ کا ذہنے ایک خاص پوائنٹ بھائٹا ہوں اللہ رب ورزت اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے سب کو اسی نے پیدایا خالق نہیں اس سے بھدر وہ بھتر کوئی نہیں اس سے عظیم کوئی نہیں بھائی سکتا خالق ہے سکتا پارے مہار اور ظاہرے کے مخلوق کھاٹ کتنی ہی افسر کیوں نہ ہو جائے کسی بھی اعتبار سے مخلوق کسی بھی اینجل سے کسی بھی اعتبار سے کتنی ہی افسر کیوں نہ ہو جائے اپنے خالق سے اعتبار ملنے اور اللہ رب ورزت کیا بھنا رہا ہے بل اثر زمانے کی قصر تو زمانہ بھی تو اس کی مخلوق ہے زمانہ بھی تو اس کی مخلوق ہے تو کیا ہم سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے کو اپنی ذات سے افضل جانا تو اس کی قصر برما رہا ہے ظاہر ہے کہ کوئی مخلوق اپنے خالق سے افضل نہیں تو یقیناً افضل میں زمانہ اللہ تعالیٰ کی قصر نہیں ہو سکتا ہمارے دنیا میں جس پر یہ قرآن نازل ہوگا تھا اس میں ایک دستور ہے قصر کھانے یا تو اپنی ذات سے افضل کی قصر کھائی جاتی ہے جس کی اعظمت کا تصور ہمارے ذہنوں پر حالی رہتا ہے اس کی قصر کھاتا ہے جیسے ہندو اپنے ذہنی دلتاو قصر کھاتے ہیں مسلمان اللہ کی قصر کھاتا ہے کھانے کعبہ کی قصر کھاتا ہے ممبر خضرہ کی قصر کھاتا ہے مطفیٰ لانے رہت کی قصر کھاتا ہے مخبوس و خاجہ کی قصر کھاتا ہے مخبوس کی قصر کھاتا ہے یہ قصر کھانا یہ عادت یہ میداج اس بات کو تارثبوت ہے کہ ان قصروں میں تصورِ اعتبت بھرپا ہے اور اپنی بات کو منعنی کے لیے اپنی بات کی صداقت ساگت کرنے کے لیے ایک نسان قصر کھا لیتا ہے تاکہ جب دوست کی قصر کھا لیں گے قرآن کی قصر کھا لیں گے اللہ کی قصر کھا لیں گے تو دوسرہ مسلمان یقین کرنے گے تو یہاں تصورِ عظمت ہے تو یہ ممکن نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذات سے افضل درمانے کو سمجھائی سے یہ قصر فرما رہا ہے اور ہماری دنیا میں اس کے بعد صرف ایک اور ایک تصور وہ ہے تصورِ محبت وہ تصورِ محبت ہے محبت کی بلنات کو تک نہیں کھائی جائے تو دوستو ایک بار بتاؤں آپ کو چاہے جاننے کے لیے بھی تو کچھ چاہیے چاہت بلا سفت نہیں ہوتی چاہت کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا زمانہ نا متقی نا فریدگار نا یا عابد نا زاہد نا متقی نا حاجی نا حافظ نا ساری نا مکنی نا داکٹر نا محدث نا فقیر نا ایمان جس کی کوئی حیثیت نہیں زمانے کیا ہے ایک ٹائم کا نام زمانہ ہے وقت کا نام زمانہ ہے جو آئے اور دیگر ہیں اور اتنا بے بزارت ہو اتنا بے حیثیت ہو کہ جس کی اپنی کوئی حیثیت ہی نہ ہو اگر زمانے میں رہنے والے اچھے ہو تو زمانے کو اچھا جا جائے اور رہنے والے اچھے نہ ہو زمانے والے اچھے نہ ہو تو زمانے بہت 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 ہوا اور عجیب ستم بھی اس کا یہ ہے یہ دیکھا جاتا رہا ہے کہ جانے والے زمانے آنے والے زمانے سے اچھے ساتھ ہوتے ہیں آنے والے بہت تک ہمارے پڑھے گروز کے پر قوشا جائے کہ جنا آپ کی نوجوانیوں نا امری میں جو زمانہ تھا وہ کائیسا تھا تو یہ بردستہ یہ کہیں گے آج کے تمام کا لقیات باوجود بھی وہ پیڑ بہت اچھا تھا سچائی عام تھی لوگ چھوٹ بہت کم لڑتے ہوئے ہر چیز خالص ملتی تھی جسے آج کے لوگ انہیں خالص کہتے ہیں خالص ہوتی تھی گھی پھیور ملتا تھا غلہ پھیور ملتا تھا تیر پھیور ملتا تھا ہر چیزیں پیروڈی تھی ایمانداری رکھتے تھے کہ کسی کے سامان کہیں چھوٹ جائے تو پڑا آئے جاتا کوئی زرپورتہ نہیں تھا کسی کے سامان گر جائے کسی کا کوئی ریپ نہیں کرتا تھا کسی کے کوئی عزت کا سوڑا نہیں کرتا تھا آج کے زمانے سے ناٹھونا بہتر خالو تمہارا تو یہ مشاہدہ بتا رہا ہے کہ اس نے زمانے اچھے تھے تو جب زمانہ اپنی بہتیت ہے اس قدر بہتیت ہے تو ظاہرے گز میں چاہت والی تو اللہ ردو رزد نے اس کی قدم کیسے فرموڑی اسے پاہا کے اسے تو چاہت ہی زمانے کی جمجم میں نہیں اللہ تعالی نے چاہا اسے لیے چاہت کا قسم کھائے جیسے محبوب اپنے محبوب کی زلطوں کی قسم کھائے وہی بڑھ نے محبوب کی زلطوں کی قسم کھائے اس کے حسن و جمال کی قسم کھائے مجھو اپنے لائلہ کی قسم کھائے فرحاد اپنے شریع کی قسم کھائے تو یہاں محبت کی ضرورت آمانیاں تھی تو قسم اٹھائی جاتی تھی زمانے ہم تو کچھ بھی نہیں تو اللہ تعالیٰ نے چہت کی بنیاد پر قسم کھائی یہ بھی نہیں سمجھ گیا یہ بھی ہمارا ذہن نہیں قبول کر گا پھر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم چھوٹا کس بنیاد پر قسم کھائی اور ہم دیکھ رہے ہیں اگر کسی اچھائی کی بنیاد پر زمانے کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھرمائی تو باہر کا ہی راہی بلک Quelle ہے ربی کری اگر قسم ہی فرمانی تھی تو دور ای آدھم خدمатоد برو کوئی اگر knew waarin سب حلاہ جناہا کر کے پوری آدم ہے آدم علیہ السلام کے دور اے مبارک میں ایکyen برٹر ہو جاتا اس کے سر wymانے کی ان کے بعد حضرت شریف علیہ السلام کا ڈمان آیا ان کے بعد حضرت سے حضرت سے حلوک کا ڈمان آیا جیسے جیسے زبان آگے بڑھتا رہا بڑھائیاں بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی بڑھتی رہی حتیٰ کہ جب دورے محمدی اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام بڑھائیاں اپنے شباب پر آ چکے تھے تمام عیوب شباب پر آ چکے تھے عیوب آج کے زمانے کی بولی میں آرز بن گئے تھے فیشن بن گئے تھے کھانے کاربہ کے مطلب تک دیوالے خانے کاربہ جیسی مقابل جگہ پر بودھوں کا طبزہ تھا چھکو بھی گھو اندر بھی گھو بڑھر بھی گھو اتنا پتری کی یہ تھا وہ کہ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف تو صرف اللہ کو بہدہ ہوں لا شریف کہنے کے جن میں پتھروں سے مار مار کے لہو رہن کیے جائے تھا پتھروں کی بارش ہو رہی تھے پتھروں کی بارش ہو رہی تھے پستے مبارک اور اوجھنیاں رکھی جا رہی تھے گندہ نے مبارک شہید کیے جا رہے تھے حالات اپنے ناگتہ ہو شکے تھے کہ شکر میں مبارک کو ہوتما دانے رہنے میں پتھر سے باندھ لی گئے تھے صحابی نے اپنے پیٹ کو پتھر دکھائے ایک ایک پتھر سب کے پیٹ کو پتھا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دامہ نے مبارک مکھایا رہا سات پتھر بنے ہو گئے ایسا بمانہ ایسا دور اوت اور ظلم کی انتہا اللہ کا حبیب صحبہ ابھی تعلیم میں تقریباً تین سو سار سٹ میں اکورت کے لئے ظلم کی انتہا ہے حق کا نام لینا جرم ہو چکا ہے اللہ کو بہدہ اللہ شریف کہنا جرم ہو چکا ہے ہم سوار پر تھی ہیں معبود حقیقی اے رب کائنات اگر قسمی کرنانی کی تو اتنے بہترین زمانے کی تو قسم کرنانا جس میں کوئی اچھا ہی نہیں جو کسی یہ لباس ہے اچھا ہے تو اللہ رب نظر اپنے قنام موبین میں فرمائے فرمائے فرماتا ہوا اشارت فرما ہے تم صرف دب دیوار بن عصر پر تاجب کروے کہ منہ زمانے کی قسمتوں فرمائے زمانے میں تو کچھ نہیں اے تم میرے سنت دو دیکھو میرا میزاں کو دیکھو میرا الگاہ کو دیکھو میری عطا کو دیکھو میرے گلان کا تیور تو دیکھو میرے گلان کی ترکی کو دیکھو تمہیں لب دے والا نظر آگے اور تمہیں بدہا نظر نہیں آیا جہاں میں تمہیں اپنے محروب کے چہرے کی قسم پھول واللہ تمہیں میری قسم نہیں آلہ در آئی منہ اپنے حدیب کی ضرفوں کی قسم کھائی گیا کھائی گیا منہ اپنے حدیب کی ضرفوں کی قسم کھائی ہے صرف زمانے ہی کی قسم نہیں کھائی گیا کھائی ہے اور تو تو زمانے کو دیکھ رہا ہے لاؤ سمو بحاجن بلد وہ آن کا ہی تُس بحاجن بلد نہیں دیکھتے بہاجن بلد منہ اپنے حدیب کی شہرے کی بھی قسم کھائی ہے تو تمہیں سمجھ لینا چاہیے کہ تمہارا رب زمانے کو نہیں ریکھتا زمانے کی برائیوں کو نہیں ریکھ رہا ہے یہ زمانہ کو کتنا ہی بطر سری کتنا ہی بطر سری تمام زمانوں میں سب سے بہتر سری تمام غرابیاں تجھ میں عام سہی تمام برائیاں عام سہی لیکن یہ زمانہ میں نے تو حبیب کو دیکھا ہے تجھ میں کچھ نہیں ہے لیکن جہی کیا کم ہے کہ تجھ میں میرا حبیب جلوہا رہے تمہیں رحمت اللہ علمی جلوہا رہے تمہیں شخیر مطلبی جلوہا رہے تمہیں آئی سے بے قطا ہے تمہیں جہرہ سازے درد منتا ہے تمہیں رحمت اللہ علمی نائے تمہیں گناہگاروں کی پرسس کرانے والا تمہیں محبوب ہے تمہیں تمہاری اچھائیو ملائی نہیں دیکھتی اے دمانہ میں نے تیرے اندر کچھ نہیں دیکھا اگر دیکھا تو اپنا محبوب دیکھا سبحان اللہ آدم کا اس وجہ سے نہیں دیکھا میرا محبوب نہیں تھا شیش و نور ہوتا اور عیسائی علیہ مصرہ تسلیم کا اس وجہ سے زمانہ نہیں دیکھا کہ میرا محبوب نہیں تجھ میں میرا محبوب جواب فرما تو میری لگاہ مشیط اپنے محبوب کو دیکھتی ہے تو چونکہ زمانہ تو کتنا بھی پتر ہے لیکن میرے محبوب سے نظمت تجھے حاصل ہو گیا میرے محبوب سے تجھے تعلمہ خاصل ہو گیا ہے اس وجہ سے خونے تہر وہ ایک مداز دے دیا ایمان والوں کو ایک مداز دے دیا دنیا والوں کو ایک مداز دے دیا جہاں 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 اس جہاں پھوتے محبوب بھی ہے جہاں جہاں بھی سوٹے مہم بھی پائے جائے گی وہاں وہاں عظمتیں ہوگی وہاں رب کا قرب ہوگا وہاں وہاں رب کا قضل ہوگا کربلا کی عظمتیں مرتفع کی عظمتوں کا عینہ دار ہے خارے تکبیر خارے رسال یا رسول اللہ سکر شہید آنے کربلا جنہ آباد رسول پان فرنس انباد شرفیہ جنہ آباد در زمین کربلا میرے حدیث کے جگر کے خون سے گلزار ہوئی ہے اس لیے آسانی ہوگا اس لیے عظمت والی ہے سرزمی نے کربلا کہ میرے محروف کے خون سے اسے نثبت حاصل ہوگا تو میرے محروف کی نثبت جہاں جہاں پائے جائے گی وہاں وہاں عظمتیں ہوگی میں یوں کہہ دوں اور زیادہ بہتر ہوگا یہی نثبت مصطفیٰ سزید اکبر کہہ جاتی ہے یہی نثبت مصطفیٰ صدیقِ اکبر کہہ جاتی ہے یہی نثبت مصطفیٰ یوں کے مصطفیٰ خونکwał مطفحؐ ادیہ گھر بنتی ہے یہی مقوت مطفحؐ ادیہ گھر بنتی ہے اور یہی مقوت مطفحؐ بھیلالہ آتہ ہے یہی نصططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططططط اپنے جن والدنیہ کو روشن کرتی جائیں کی بنیاد پر اپنے کلام میں زمانہ جیسی بے حیثیت چیز کو تابعیل قسم فرما کر قیامت تک کے مسلمانوں کو لازم کر دیا بہن اپنے پڑھے ہر مسلمان کی دبان کو اس بمانے کی ضرق نہ دی کہ مطفیٰ رضان رحمت کا کرم بھی جوش پر آئے کرم بھی جوش پر آیا اور قدرت بھی جوش پر آئی یہ شاہد فرماتے ہیں مطفیٰ خیلت کنوں میں کرنی تمام زمانوں میں آدم سے دیکھے خیام پر تک تمام زمانوں میں سب سے بہتر زمانہ میرا ہم دورے آدم سے بھی بہتر دورے آدم سے بھی بہتر دورے آدم سے بھی بہتر دورے موسیٰ سے بھی بہتر دورے موسیٰ سے بھی بہتر تمام زمانوں میں جو آنے والے ہیں سب سے بہتر زمانہ میرا ہے عجیب بات ہے مطفیٰ نے تو تبدیل ہی پڑھن دیا زمانے کا بیزاج ہی بدل دیا دفتور اور طریقہ ہی بدل دیا پہ دفتور یہ تھا کہ جانے والے اچھے ثابت ہو گئے تھے آنے والے پڑھے ثابت ہو گئے تھے لیکن مصطفیٰ نے طریقہ ہی نوٹھ ہی بدل دیا الٹا کم دیا جانے والے کمتر آنے والے بہتر اور یہی نہیں صرف میرا دمارہ فرمایا میرا دمارہ سب سے بہتر برکہ یہ بھی فرما دیا ساتھ ساتھ سمما یلونہم جو اس سے ملا ہوگا ہے وہ بھی سب سے بہتر سمما یلونہم جو اس سے ملا ہے وہ بھی سب سے بہتر تو آنے والوں کو مصطفیٰ نے افضل بنا دیا جانے والوں سے اور دنیا میں ثابت بھی یہ بات ہو گئی میں آپ کو بتاتا ہوں تاریخ کا جاننے والا جتنے اسلام کی تھوڑی سی بھی تاریخ جاننی ہوئے اپنے علماء سے جتنے لوگوں نے بھی سنا ہے میں اس سے کہتا ہوں دنیا کی تاریخ ہنگار جالو دورے آدم سے لے کر مصطفیٰ جو فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا میں آپ سے کہتا ہوں ایک سجدے میں اکبر دفا دو کونی دنیا میں کونی دنیا کی تاریخ ہنگیں ایک اور محیاتوں دکھاؤ اگر دکھا سکتے ہو تو ایک اسمان ارمی بکھا دو دکھا سکتے ہو تو ایک علیہ مصطفیٰ مولا کائنات دکھاؤ ایک حسائن ہی دکھاؤ ایک علیہ اکبر ہی دکھاؤ ایک علیہ ازھر ہی دکھاؤ ایک اونو محمد ہی دکھاؤ ایک اببا کا بندار ہی دکھاؤ کچھ نہ دکھاؤ کچھ نہ دکھاؤ ایک بلاد حرش ہی دکھاؤ سبحان اللہ پوری دنیا کی تاریخ ہنگار لوگے تو مصطفیٰ علیہ رحمت ایک اور مبارک اپنی سچائیوں کے عروض پر پہنچ کر کے اعلان کرتا ہوا ملے گا میرا ایک بلاد آسمانے پیل کبھی آسمانے دنیا کبھی میرا بلاد آسمانے پیل کبھی اعلان کرتا ہے آسمانے دنیا کبھی اعلان کرتا ہے سبحان اللہ مصطفیٰ علیہ تقدیر زمانہ پرد بھی یہ بہت 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 دیا اور سب کو اپنی نسبت پچھان داری فرما دی اپنا خیار بھی بتا دیا اب آئیے ایک اور مثال اللہ کو آپ نے اپنے علمائے گنام سے ہمارے علمائے گنام سے تقنیروں میں بارہا سنا ہوگا کہ میدان حجر میں جب پرسیرات قائم ہوگا تو ہر انسان کو پرسیرات سے گزرنا ہوگا ہر انسان چاہے جیس مجھے اللہ